اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پیسٹی فرائٹ چکن ککیمہ شملا مرچ اور گاجر کے ساتھ جو آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ بچوں میں بہت پسند گیا آتا ہے ہمارے گھر میں تو پریس ضرور کیجئے گا بلکہ نئی ریسپی ہے ریسپیاں چینج کیا کریں ایک جیسے چیزیں روزانانہ بھریں ہی بنائے کریں اس سے جو ہے گھر والے پوش ہوتے ہیں بچے بھی کھا لیتے ہیں نکھنے نہیں کرتے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی ایک ادد پیاز ہم نے پیسٹی بھی اس میں فرائے کیا ہے پھر اس میں ہم نے کالی مچھے ڈالی ہے پیسٹی ہوئی اور پھر اس کے بعد چکن ککیمہ 2 ڈال کلو وہ ہم اس میں پیاز میں فرائے کر کے ڈال رہے ہیں اور یہ بھون رہے ہیں پانی ہم اس میں بلکل بھی آئٹ نہیں کریں گے آپ چاہیں تو اس کو بیف میں مھی لانا سکتا ہے بیف کے کھمے میں مطر میں ہی بنا سکتا ہے لیکن ہم اس کو چکن کی کھمے میں بنا رہے ہیں چکن کا کھمہ ہاتھ کا ہے موٹا موٹا ہے یہ ڈال کر اس کو بھون لیں گے جب یہ بھون جائے گا تو پھر ہم باقی کے سپائس ڈالیں گے زیادہ تیل میں ہم نے اس کو نہیں فرائے کر رہے ہیں کیونکہ سبزیاں ہم اس میں ڈال رہے ہیں شملا مرش گاجر اور پیاس وہ بھی ہم نے الگ سے فرائے کر کے پہلے سے ہی رکھ لی ہیں زیادہ ان کو گلالا نہیں ہے وہ ہم نے الگ سے رکھ لی ہیں پھر ہم بعد میں ان کو ایٹ کریں گے کیونکہ میں جب کیونکہ تیار ہو جائے گا ابھی ہم نے اس میں ایک پاو دہی ڈالا ہے یہ دہی پانی جب پشکو جائے گا تو ہم اس میں مسائلیں ایٹ کریں گے یہ ہم ڈال رہے ہیں حلدی، آدھی چمچ، دھنیا، ایک چمچ، پیسی بھی لال میرچ، ایک چمچ اور یہ کوئی بھی تک کا مسائلہ ایک چمچ بھر کے کھٹی ہوئی لال میرچے وہ ضرور ڈالیں جب سبزیاں ڈالیں تو آپ اس میں کاری میرچے پیسکی بھی ڈال سکتے ہیں یا شروع میں چکر میں ڈال لیں جیسا آپ کو مناسب لگے کاری میرچ کا فلیور بڑا اچھا لگتا ہے اس میں یہ ہم نے دھنیا ڈالا ہے اور یہ لال پسی مرچے ہیں اور کم سالہ ہم نے ڈال کے دہی میں اس کو ہم بھون لیں گے پانی ہم اس میں بلکل نہیں ڈالیں گے کہ میں پانی کسی بھی ترکیب کی میں کہ کوئی بھی ترکیب ہو کوئی بھی ریسپی ہو اس میں ہم پانی نہیں ڈال لگاتا وہ اپنے ہی پانی پکتا ہے یہ ایک پاؤٹی مارٹر ہے ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے پیس لیا ہے اور اب اس میں ڈال دیا ہے ہم نے اب اس کو ہم جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا ٹیمارٹر کا دہی کا تو اس کو بھون لیں گے ہم یہ دیکھیں کتنی خوش سائکا لگ رہی ہیں کتنی خوش شکل بھی لگ رہی ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں بنائے کریں بچوں کو پسند آئے گا آپ کو بھی پسند آئے گا جب یہ بلکل خوش ہو جائے تو ہم اس میں جو ہم نے شملہ میرچ فرائے کی ہیں اور گاجر وہ ہم اس پر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ایک پاپ پیاز بھی فرائے کی ہے وہ بھی ہم ساتھ ہی اس کے ڈال دیں گے اور چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ نے اور اچھا ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اس میں چاہیں تو آدھا لیمو بھی نہیں چھوڑ دیں اس کا ذائقہ ہنس ہو جائے گا بعض لوگ شملہ میرچ پسند نہیں کرتے لیکن اس طریقے سے بنائیں یقیناً پسند آئے گی اور سبزی کھائے کریں اللہ تعالیٰ نے کسی میں کوئی نہ کوئی ایسے تاثر رکھی ہوں جس کی بے شمار ہواید ہوتے ہیں ہم عموماً سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتے لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نیمتیں ہیں انہیں کھائے کریں کسی اس کی کیا افادیت ہے ہمیں نہیں معلوم دیکھیں سبزی ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم نے اس مکی میں مکس کر رہے ہیں اچھی طرح اچھا ملا لیں تاکہ سبزی میں بھی اس کا چکن کا فلیور آ جائے آج بلکل درمیان ہی آج رکھنی ہے آپ نے اس میں اور نمک آپ ہز بزائی کا ڈالیں شروع میں ہم نے نمک نہیں ڈالا بعد میں آپ اس کے نمک ڈالیں بعض لوگ شروع میں ڈال دیتے ہیں لیکن ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے اور یہ سات اٹھ علی میں چھے وہ ڈال دیں بہت ہی وزیدار ہوتا ہے یہ پلیس ٹرائے ضرور کیجئے گا ریسپی اگر آپ کو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کیجئے گا اور کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہمارے تیار ہوگا یہ ڈش دیکھیں کتنے خوشزائقہ ہے کھا کے ضرور بتائیے گا کیسی لگے آپ کو آگے چاوے لوگ کے ساتھ کھائیں بہت پسند آئے گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی